میں نے کہا بیٹھو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے جانے دیجئے وعین کان عمرن چاہے عمر یہ ہے کیا ہوا جان جائے گی تو آپ کے نام پر تو جائے گی حضرت علیہ آیا کہنے کا کون ہو کہا علی کہ بن عبد مناف کہنی بن ابی طالق کہا فتیجہ تو کہا ہاں کہا عمر میں نے سنائے تجھے دو باتوں کی دعوت دی جائے تو ایک ضرور قبول کرتا ہے کہنے کا ہاں فرمائنے لگے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہنے کا اسلام تو میں قبول نہیں کرتا فرمائنے لگے میں تجھے لڑائی کی دعوت دیتا ہوں کہا فتیجہ میں تو تجھے قتل نہیں کر میں چاہتا ہوں کہا لیکن چاہتا ہوں کیوں نہ ہو نہیں نہیں یہاں یہ برکھا جائے گا کہ اللہ رسول کس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہو جا اب چاہے مقابلے میں باپ ہے چاہے جماعت ہے چاہے بیٹا ہے چاہے تجارت ہے چاہے برادری ہے چاہے بیوی ہے میں تو اللہ رسول کا غلام ہوں انہیں گھوڑے سے چھلانگ لگائی ایسے غصے میں جیسے آرک کا شولہ ہوتا ہے اور جو زور سے حملہ آور ہوا تو مٹی کا غبار اٹھا دونوں چھپ گئے سارے صحابہ فکر مند ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں لگے اے اللہ مدد فرما اتنے میں حضرت علی کی تکبیر کی آواز سنائی دی آم اے قتل عدو اللہ اللہ کا دشمن قتل ہو گیا حضور صلی اللہ کے جو تلوار لگی دو ٹکڑے ہو گئے شیر پڑے کھوڑے کھوڑے شیر تو سارے آرم کی گھٹی میں تھے نا سوچا نہیں کرتے تھے کھڑے کھڑے شیر پڑتے تھے اے کفار کی جماعت پیچھے ہر جاہوں تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑے ہوئے ورنہ میرے جیسا عمر کو قتل نہیں کر سکتا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اسے قتل کر کے دکھا دیا کہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہے ایک لشکر ملک شام میں آٹھ ہزار کا عمر بن عاصر امیر ایک لاکھ کے احاتے میں آگئے واصلہ بن اسکہ ایک صحابی ہیں اصحاب صفحہ میں تھے کہنا کہ ہمارا حال یہ تھا کل نکتت البائدار فی جلد فور ان اسود جیسے کالا بیل ہو اور اس کے اوپر ایک نکتہ ہو سفید ایسے ہماری اتعداد تھی دشمن کے مقابلے میں بس ہم نے یوں کہنا شروع کیا اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما میرے بھائیو وہ امت تھی ہم امت نہیں ہیں ہم جماعتیں ہیں ہم جماعتیں ہیں وہ امت تھی ہم گروہ ہیں وہ امت تھی ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں وہ امت تھی ہم میرے بھائیو قبیلہ قبیلہ ہیں وہ امت تھی ہم میں صبائیت نسانیت عصبیت نہیں وہ امت تھی اس لئے رب کی ان کی پکار اللہ کے عرش سے ٹکرائی اور حضرت عبداللہ میں نے عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا انفرجت فی السماع فرجتن آسمان پھٹ گیا وخرجت منہا خیولن شعبن اور اس میں شہابی رنگ کے گھوڑے اترنے شروع ہوئے اور ان پر گھوڑ سوار اور ان کے پگڑیاں سر پر بندی ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور ان کے نیزوں کی انیاں چمک رہیں اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار تھا جو یوں کہتا آ رہا تھا اے امت محمد خوش ہو جاؤ اللہ محمد کا رب تمہاری مدد کے لئے آ گیا محمد کا رب تمہاری مدد کے لئے آ گیا میرے بھائیو آج محمد والے اخلاق نہیں ہیں اور یہ دکانوں میں بیٹھ کے نہیں آئیں گے یہ کارخانہ چلانے سے نہیں آئیں گے یہ کاروبار چلانے سے نہیں آئیں گے حضور والی زندگی میرے بھائیو اللہ کے راستے میں نکل کر در مدر کے ٹھوک رکھانے سے آئے گے اسی پر دنیا بنیں گے اسی پر آخرت بنیں گے کہ ہم چلتا پھرتا حضور کا نمونہ بن گئے ہیں حیرت باج عزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا اور یہ اس میں جا کے بیٹھے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئے انہیں کہا حضورت بولتے نہیں اس نے کیا کہا دخل فینا محمدی انہیں کہا حضورت بولتے کیوں نہیں انہیں کہا دخل فینا محمدی کوئی محمدی بیش میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئے دخل فینا محمدی ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے زبان بند انہیں کہا اسے کھڑا کرو قتل کریں گے کہا نہیں بھائی جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے حضورت باج عزید کھڑے ہوئے کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا فرمایا دوں گا پھر میں سوال کروں گا تو جواب دے گا کہنے گا دوں گا کہا میں اسعالک ان احد لا فانی لہو ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں فرمایا اللہ ان اثنین لا ثالث رہو دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں فرمایا اللیل والنہار اللیل والنہار دن اور راک ان فالث لا رابع لہو تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں فرمایا اللوح والقلم والقرسی لوح قلم کرسی تین چوتھا نہیں کرسی وسیع کرسی جہو السماوات والارض ان اربعن لا خامس لہو چار بتاؤ جس کا پانچوان نہیں کہا التورات والزبور والانجیل والقرآن لا خامس لہو یہ چار ہیں پانچوان کوئی کتاب نہیں ان خمستن لا سادس لہو پانچ بتاؤ جس کا چھتا نہیں فرمایا خمسو سلوات افتردہن اللہ علی العباد پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں چھے نہیں کہا ان سادسن لا سابع لہو چھے بتاؤ جس کا ساتوان نہیں کہ خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم مستوال العش چھے دن میں زمین آسمان بنائے سات میں نہیں بنائے کہا ان سبعتن لا تامن لہو سات بتاؤ جس کا آٹھا نہیں فرمایا سب آسماء علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے سات آسمان بنائے ہیں آٹھا نہیں کہا وہ آٹھ بتاؤ جس کا نوہ نہیں میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے نو نے نہیں وہ نو بتاؤ جن کا دسوان نہیں فرمایا سالح علیہ السلام کی قوم میں نو بڑے بڑے بدماش تھے دسوان نہیں تھا ان کا اللہ نے نو کہا ہے کہا یہ بتاؤ وہ دس بتاؤ جس کا گیارہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر سات روزے اور تین روزے واپسی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تلکہ عشرت انتاملا یہ دس ہیں گیارہ نہیں یہ بتاؤ وہ گیارہ بتاؤ جس کا بارہ نہیں ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بارہ نہیں ان کا یہ بتاؤ وہ بارہ بتاؤ جس کا تیرہ نہیں اللہ نے سال کے بارہ مہینے بنایا تیرہ نہیں کہ وہ تیرہ بتاؤ جس کا چودہ نہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے گیارہ ستارے دیکھے ایک سورج دیکھا ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ تیرہ ہیں چودہ نہیں کہنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیدائش اللہ کی پیداوار لیکن اللہ نے سوال کیا وَمَا تِلْكَوِ يَمِينِكَ یَا مُوسَى اے موسیٰ تِرْحَاتْمِكَ کیا وہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سواری کا گھوڑا سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ سب سے بہتر رات فرمایا لیلت القبر سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر و رمضان کہ یہ بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيم عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيم تمہارا مکر اِنَّهُ مِن كَيْدِ كُنَّ اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيم تمہارا مکر بڑا زبردست حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے اقل مند کے قدم اکھانے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کی اقلوں کے پردیں ڈال دیتی کہ لے یہ بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے فرمایا وَالصُبْحِ عِذَا تَنَفَس میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے وَالصُبْحِ عِذَا تَنَفَس صبح کی قسم جبکہ وہ سانس لیتی ہے کہ بتاؤ وہ کونسی چودہ چیزیں ہیں جنہیں 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 اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی فرمایا سات زمینیں سات آسمان فَمَّ اسْتَلَاءِ الَسَّمَا فَقَالَ لَهَا وَحِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اللہ نے سات زمینیں سات آسمان بنائے اور ان چودہ چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ چودہ کے چودہ نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں کہ یہ بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا فرمایا اللہ تعالی نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا